آگے ہیں بھائی ہمارا آرڈر کھانا تو مسئلہ بہترین تھا وزٹ تھا وہ بلکل ہی سکسیس فل رہا یہ ہو رہی ہے ہماری چکن ٹکا ریڈی یہ آگئی ہے مٹن ریف ہمارے رشمی کباب سکھ کباب یہ مٹن چاپ اور یہ ہماری مٹن تو بھائیو چولہ ریسرنٹ نے انٹرڈوز کروا دیا ہے پہلی بار مٹن پلیٹر وہ بھی صرف اور صرف انیس سو پچاس روپے میں اور ساتھ ہی ساتھ چکن پلیٹر وہ بھی صرف اور صرف پندرہ سو روپے میں جس پہ شامل ہے سب سے پہلے ان کے پلیٹر میں آتے ہیں رائز اور رائز بھی معمولی رائز نہیں ہے بلکہ افغانی پلاؤ جس میں گاجر اور کشمی شے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ سیخ کباب بہترین قسم کی پلیٹر میں اور اگر اس کے بعد بات کی جائے تو یہ چکن ٹکا ہے لیک پیس اور اس کے بعد اگر بات کی جائے تو ریشمی کباب ہے ریشمی کباب کا جو سائز ہے میں آپ کو بتا دوں تیرہ انچ اس کی سیک کا سائز ہے اس کے بعد ان کے پلیٹر میں شامل ہونے جاتا ہے بیہاری تکہ بوٹی اس کے بعد جو ہے ملائی بوٹی اور ملائی بوٹی کے بعد جو ہے یہ سرف کر رہے ہوتے ہیں پیاز اور پیاز کے بعد جو ہے اس کے اوپر ایک آتا ہے پوڑی پراتا بات کی جائے ان کے ایمبیانس کی تو بہت زبدس ماحول ہے اور پلیٹر کے علاوہ اگر بات کی جائے اور بھی ان کے پاس جیلز ہیں ڈیلز کے علاوہ ان کے پاس ہنڈی ہے ڈیفرنٹ ورائیٹیز اور بار بی کیو ہے چینیز ہیں فاسٹ ووڈ ہے لیکن ان سب چیزوں میں سب سے بہتری ہے ان کا مٹن پلیٹر تو آئے چلیں ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ اپنا ریویو آج ہم آگئے ہیں گلشن دوارہ سے ایک بار لیکن اس بار جو ہم آئے چھوڑا ریسٹن ہو آئے ہیں آج ہم کریں گے مٹن اور چکن دونوں یہ آ گیا ہے ان کا چکن پلیٹر چکن پلیٹر میں کیا کیا ہے بھائی آہ ھاا آہ 2% serving ہے پانڈہ سو رو پہ کے اس میں رشمی کباب چکن چلو کباب چکن لیک ٹکا لیک ملائی بکی ٹکن بیہاری بھولنے افغانی پلاو پوری پراتا گل عید بہریز گپٹر اور یہ ہے ان کا مٹن پلیٹر مٹن پلیٹر میں کیا ہے بھائی انیس سو پچاس روپے ٹو پرسن سرونگ اور ٹو پرسن سرونگ میں یہ ہے کہ چار سو گرام مٹن ریپس ہیں تین پیسز مٹن چاپس ہیں اس کے علاوہ نمکین چاپس ہیں پھر سیکھ مٹن کبھاوے افغانی پھلاوے گرل بیگیز ہمارے ایک دو تین چار پانچے گرام مٹن ریپس ہیں ہمارے ریشمی کباب سکھ کباب اس کے علاوہ یہ مٹن چاپ اور پھر سکھ کباب پھر ٹی ماتر اور یہ ہماری مٹس یہ آگے ہمارے رائز یہ آگے ہمارے رائز آگے سائی کے رائز آگے ہمارے رائز آفغانی پھلاو ہوا جی سر سب سے پہلے آفغانی پھلاوے گاجر ہے جی گاجر اور کشمیش اس کے بعد باری آریے یہ کیے ڈال دیں بھائی کباب یہ مٹن ہنزے کباب ڈال دیا مٹن ہنزے کباب یہ چکن ریشمی کباب یہ ہے یہ چکن ریشمی کباب یہ بیکستی کباب آگیا تھا بیکستی کباب آگیا اس کے بعد ملائی گوٹی آگئی ہے ملائی گوٹی آگئی ہے یہ چگن بھی آئی بوٹی یہ چگن پلائٹر ہے رہے اور یہ ریڈی ہو رہا ہے مطن پلائٹر یہ مطن کی رفز آگئے یہ آگئی ہے بھائی گریل کھول مطن کی رفز یہ دو نمکین آگئے یہ نمکین چاپس اور دو مسالہ چاپ یہ آگئے گریل چلی یہ سر مکھان آ رہا ہے ہوئے ہوئے بیلٹ ہو جانا ہے اس نے گرم گرم میں یہ ٹماتر یہ آگئے اس کا ٹماتر اگلت لگلے یہ صحیح آگیا اس کے اوپر سیلٹ یہ آگیا بھائی ہمارا آرڈر ایک ایک ریفل لے ہو تو چگن پلائٹر کے ساتھ اپنے مغالی ہے وی آئی پی کے ذمکی مکنی ہانڈی اس کے علاوہ جو نورمل ہانڈی ہوتی ہے وہ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے آج ہم کھانے جا رہے ہیں اور آپ سے کریں گے اپنا ریویو شیئر کھانے کے بعد ہمارے ساتھ بھائی وہ بات ہے جو بات ہے دیتا ہے کہ کافی انجوائے کیا کھانے کے ہم نے کافی مدہ آیا اب یہ شامیر بھائی ہمارے بتائیں گے کہ ان کو کیا پیل ہوا کھانے آنک آگے فیل نہیں ہوتا آنک آگے ہم نے کواب ہی کواب کھایا کڑائی انہوں نے کھائی ہے یہ آپ ان کو دکھا دیں اور ان کی خوشی جب ہم نے ہم نے انگلسکی میں بتائے کہ کڑائی کڑائی ہے تو کھائی یہ تو پیپر دیئے بغیر اٹھ کے آگئے کہ نہیں بھائی میں نے کڑائی کھانی اور کھانی ہے تو بھائی یہ دے گئے ابھی بھی مسکرار ہے شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ دے گئے نہیں نہیں بھلوگ ہے آپ ٹینشن نہیں لیں دنیا دے گئے کہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا